خداون نے بادشاہوں کو کھڑا کیا اور دبیوں کے وسیلے خداون نے کلام کرنا شروع کر دیا میں بہت زیادہ رنبی تمہین پر کیچوں گا میں سیلا آپ کو نقطے پر دیکھ جاؤں گا کچھ ایسا ایک منظر ایسا ایک واقعہ میں دوسرا سلاتین اس کے چھڑے باپ میں دیکھ لے کو ملتا ہے یہاں پہ ایک مرد خدا جس کا نام علی شاہ ہے خداون کا کلام بتاتا ہے تھوڑا ساگے آپ سٹوری کا بینگراؤنڈ دے رو چھوٹی چھوٹی جھڑے چلتی تھیں اسرائیل کے ساتھ آرامی فوجی آرام کا بادشاہ اسرائیل کو ٹیک آور کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نے بن پا رہا تھا وہ جب جب پلان کرتے تھے وہ پلان لیک آؤٹ ہو جانا سی آرام کے بادشاہ کو خبر نہیں تھی کہ شاہ اسرائیل نے یہاں سے گزرنا ہے وہ راج نقب نگالے کرتے تھے وہ رسلے میں چھوٹ کے بیٹھ جاتے تھے لیکن بڑھتے خدا پیغام بیجتا تھا یہ راستہ چھوڑ دے کوئی دوسرا راستہ پلا لیں اور خدا ان کا کلام بتاتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں یہ کئی بار ہوا شاہ شاہ ارام کو پہل یہ نہیں لگا رہا کہ جو میں محضی تفاق ہے لیکن جب یہ سلسلہ طول پکڑتا جارا تھا شاہ 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 پہلے سی ہمارے بیچنے سے میرے انہیں سرکے میں سے کوئی ہے جہاں خبران لیکھ کر دا ہے ان کو لگتا تھا کہ ہمارے اندر کوئی جسوس ہے ہمارے اندر کوئی مقبر ہے ہمارے اندر کوئی غدار ہے لیکن یہ لوگ اس بات سے غافل تھے کہ جسوسی کرنے والا ادھر کی باتیں ادھر پلچانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ آپ خدا ہے ارے خدا تو اس کے بیٹروم میں بھی آ جاتا ہے یہ جو باتیں جو پلانس جو منصوبے اپنے خلوتگار میں پلان کرتا ہے خدا اور جا کے لئے شامد آسکر کر آپ خدا ان کے لوگوں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے آپ کا دل آپ کے راتے آپ کے منصوبے خدا ان کے لوگوں سے چھپا نہیں سکتے خدا ان کی لوگوں کے حال کھول دیتا ہے خدا ان سارے منصوبے سارے یادوں کو بیان کر دیتا ہے اور میں جب ان آیات پر غور کروا تھا تین باتیں تین لکھتیں جن کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ پرے دوسرا پوائنٹ ٹربل اور تیسرا پوائنٹ ٹویسٹ یہ تین باتیں تین نکتیں مجھے ان آیات کے اندر نظر آتی سب سے پہلا پوائنٹ ٹرے چود دیا اپنے پر غور کیجئے میں سے لکھا سیتھے آلنا پڑھے آجے دیکھے تو سیتھے آلنا پڑھے آجے تو اتھیک بڑی کاملے وارگر لکھی وہاں میں ایمت لکھاو ہے شاہ اعرام میں گھوڑوں کو رندھوں کو لشکروں کو بھیج دیا پہ پھردہ کی نمے جاتی ہے ایک بند ہے نو اور ایک آدمی کے لیے گھوڑے بھی آگے لشکر بھی آگے رات بھی آگے ایٹ ووز ای ٹرےپ رات و رات انہوں نے ٹرےپ کر لیا رات و رات انہوں نے آپ کے نقل لاؤ گیا بہنے امتزار چیز اے نکلا کے سہی بار لیکن یہاں پہ غور طرح گھوڑا علی شاہ نے کیا کیے با جی علی شاہ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ٹرےپ ہو رہا ہے آج اگر علی شاہ یہاں پہ مشکلات کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی بہتا اس کی کوئی غلطی اس کی کوئی ہواکت یا اس کا کوئی غلط فیصلہ یا اس کا اٹھایا ہوا کوئی غلط قدم نہیں ہے یہ علی شاہ کی نائنٹنگ تھی جو بڑی اسرائیل قوم کے لیے تو باعث بڑتا تھی مگر دشمن کے لیے خطرات تھی اس کا مطلب کہ ہر دفعہ بگلے ہوئے حالات کے پیچھے بگلے ہوئے معاملات کے پیچھے آپ کا اٹھایا ہوا غلط قدم نہیں یا آپ کی کوئی غلط سوچ رہی that is your anointing that is your blessing علی شاہ اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ وہ بلیش ہے علی شاہ اس لیے under attack ہے کیونکہ وہ تیرے غلط فیصلے تیرے غلط باتیں یا تیرے اٹھائے ہوئے غلط اقدام ہے ہر بار ایسا نہیں ہوتا خداوت کا کلام بتاتا ہے بعض دفعہ حالات اس لیے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں بعض دفعہ معاملات اس لیے بھی جو جو کہے ہیں you are a non-cent person you are a blessed person اورے آپ under attack ہو کیونکہ آپ خدمت میں ہو آپ under attack ہو کیونکہ آپ کے اوپر خداوت کا ہاتھ ہے کسی نے آپ کو مسا دیا ہے آج اگر تو تیری بیوی تیرا بچے تیرا گھرانا تیرا روزگر اورے یہ اٹھائے کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے یہ فلانس کی صورت پہ ہو سکتا ہے یہ روزگار کی صورت پہ ہو سکتا ہے یہ ریلیشنز کو لے کے ہو سکتا ہے تیری جسمانی گمزوری یا تیرے روحانی مسائل اورے یہ حملے دشمن کی طرح سے کسی بھی بات کو لے کے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا ثواب یہ ہے چونکہ تُو anointed ہے چونکہ تُو blessed ہے چونکہ تُو بابردت ہے چونکہ تُو خدمت میں ہے اس لیے تیرے مسائل سے تیری نوائٹن سے تیری نوائٹن سے تیری خدمت سے تیری سمج سے اورے دوسرے تو بابرکت ہوتے ہیں لیکن دشمن کے لیے تُو بائی سے خطا ہے آلیلویہ اورے علی شاہ اپنی قوم کے لیے بائی سے برکت تھا علی شاہ کا مصہ علی شاہ کی نوائٹن علی شاہ کی برکت بج اسلائیل قوم کے لیے بائی سے برکت تھی لیکن دشمن کے لیے علی شاہ بائی سے خطرہ تھا ہی اس انڈر اٹیک ارے یہ ممکن ہے آج تُو بھی انڈر اٹیک ہے اپنے فرائنس کو لے کے اپنے جسمانی حالات کو لے کے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ آجان لے یو آر انڈر اٹیک چونکہ تُو بلیس ہے ارے تیرے اوپر مسا ہے تیری دعاوں سے تیری نوائٹن سے تیری بلیسن سے تیری برکت سے کبھی کچھ لوگ ہیں جو برکت پاتے ہیں اور دشمن کے لیے تُو بائی سے خطرہ ہے ارے تُو دشمن کی بادشاہی کے لیے اس کی بادشاہت کے لیے بائی سے خطرہ ہے اس لیے وہ بار بار حملے کرتا ہے یہ حملے کسی بھی شورت میں ہو سکتے ہیں ارے میں اٹیک میں ہوں بٹ آئم سو ہیپی میں شادمان ہوں کیونکہ وہ لوگ جو انڈر اٹیک ہوتے ہیں وہ بائی سے برکت ہوتے ہیں وہ بلیس ہوتے ہیں میں اس لیے شادمان ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جو میرے ساتھ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے اور وہ حملے ایسا ہے آئم سو بلیس ہوتے ہیں آئم سو ہیپی آئم سو انڈر اٹیک جیناب کے اندر میں انڈر اٹیک نہیں خدا ہمنا شکرے اوپائی جیو ہر انڈر اٹیک جیو اووی چو دشمن دلار انڈر اٹیک جیو جو بلیس ہے وہ انڈر اٹیک نہیں یہ ہو نہیں سکتا ایسا جو مبارک ہے وہ حالت جنگ میں نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یو آئم سو انڈر اٹیک پائی جیناب کے انڈر اٹیک اور کہاں ہوں گی تک میرے دشمن کو خطرہ ہے تمہاری خدمت سے آپ کے فرنانشلز پروکرم ختم نہیں آئے سوئے میں ہر دو سرس ہر دو چپ چپ کے یو آئر انڈر اٹیک اے آپ کی خدمت چھوٹی ہے بڑی ہے یہ کھانا پکا نہ ہو کھانا ساک کرنا ہو تارے بھی چھانا ہو مائک سیدھے کرنا ہو کلام پڑھنا ہو کیت گا نہ ہو یو آر آن ڈیوٹی یو آر اٹر سروس اور یو آر اٹر کیونکہ تمہارے اوپر مرسو ہے یو آر آن ڈیوٹی اللہ علیہ ساڈے وٹے بزرک سلیتا ہزار جام دے اوہ ہزارہ نہیں رہے اہی پراہ پراہ ٹپک چلا دے سی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو مسا جو مائی دن تیرے اوپر ہے نہ تری مار کے اوپر کی نہ تری باپ کے اوپر کی جو خدوط جس قوم کے لئے خداوں نے تجھے ٹھڑا دیا تجھے جنیا اس قوم کو نہ تری باپ نے انجام دیا نہ تری ماں نے انجام دیا وہ شاید اس طرح سے اندر اٹیک نہیں تھے جس طرح سے آج تو اندر اٹیک ہے کیونکہ تیرے گھر میں سے تجھے خداوں نے چھوڑیا آج تو دشمن کے حملوں کے اور اپنے گھر کے بیچ میں ایک دیوار بن کے کھڑا گا ہے اس لئے حملے پہلے تجھ میں ہوتے ہیں یو ہار اندر اٹیک ارے تم ہوتے جنگ میں ہو اس لئے نہیں کہ تری سوچ منفی تری فیالات پورے ہیں یہ تری کام اچھے نہیں بعض دفعہ خداوت کے لوگ اس لئے اندر اٹیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ بریس ہوتے ہیں وہ خداوت کی خدمت میں ہوتے ہیں وہ چن لیے جائے ہوتے ہیں جہاں پر تری دعاوں سے دوسروں کے راستے کھوتے ہیں وہاں پر دشمن کے راستے باندھ ہو جاتے ہیں سب سے پہلی بات جو علی شاہ نے جہازی کو بلی خوف نہ کر خوف بڑی چیز ہے آج خوف کی دعبت ایک بات کو سمجھ نہیں جلی خوف نیچرل ہے جہازی جو ڈر گیا سی that is natural خوف خود آمن نے پیدا کیا ہے یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے ہر انسان کے اندر یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے ہر انسان کے اندر یہ ایک ایموشن ہے یہ جس پہی جذبات ہے یہ ہر انسان کے اندر خوف جو ہے یہ ایک جذبات ہے یہ نیچرل ایلیمنٹ ہے یاد اپھی یہ رہا اور خدا نے یہ نیچرل ایلیمنٹ ہر ایک انسان کے اندر کیوں پیدا کیا ہے کیونکہ جب ہم خوف زنا ہوتے ہیں جب ہمارے اندر یہ خوف یہ سفیر کا ایلیمنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو سائنس یہ بتاتی ہے ایک ڈیفنس نیچنیزم کام کرنا شروع کر دیتا ہے ہم جیسے خوضہ ہوتے ہیں ہم فورد اپنی پروٹیکشن اپنی ڈیفنس کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہم اپنے بجاب کے لیے کوئی صدق آپ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جذبات ہے ہر ایک انسان کے اندر یہ غلط نہیں ہے خدا نے ہمیں خوف خوف کے جذبات بھی ہے لیکن خدا نے ہمیں خوف بھی نہیں دی خوف کی جذبات جو ہے ڈیفنس ایلیمنٹ جنریٹ کرتے ہیں وہاں اندر لیکن خوف کی روح پیرلائز کر دیتی ہے خوف کی روح آپ کو ہلنے جلنے کے قابل نہیں چھوڑتی ہے خوف کی روح سوچنے سمجھنے کی سکت کو ختم جار دیتی ہے خوف کی روح صدمے میں لے جاتی ہے شوق آ جاتے ہیں ہاں فیل ہو جاتے ہیں اس لیے خدا ان کا قرام میں خدا ان کا وضا پانوس رسول کہتا ہے اس نے تمہیں دلیل ہی کارو کیا ہے خوف کارو نہیں اگر تم دلیل لوگ ہو تمہارے اندر دلیل ہی کارو ہے ہاں اگر حالات دے کے ہم خوف نہ ہو جائے جب حالات غیر مقوقع ہو جن کے بالے میں سوچا نہ ہو انسان خوال صلاح ہو جاتا ہے لکھئے جاتے ہیں پیاس اس لیے باہر جاناں دیا سی اے باہر کیلئے ان جاناں دیا سی اے تاپلے شاہد نوال مواجم نظرم دے اے سورے سے روٹھے کہ کھیتا جھولتا ہوں جاناں دیا سی اے سورے سے روٹھے سان کو شکل گیا اور آپ کو سوچ کر بھی کیونکہ باہر لکھا ہو ہے کہ فوجہ نے گیرانا باہر آتا ہے یہ ایک غیر مطبا کو کام تھا اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ایک سوراں جب جب ایسے حالات میں گھر جائے جس کی تو وہ کونی ہوتی وہ خوف زنا ہو جاتا ہے وہ گھرا جاتا ہے اس کا نیچنل ہو جہازی اٹھا اس کا خوف ہوا جاتا تھا ہر پاس سے تہنے رہی نہیں رہا سی تے کوڑے آتے رکھا تے بشلہ تے نمیہ تے لوارا نظر آن بیا سی یہ ڈر جاتا کیونکہ تائیب کی میں اس کو اور کوئی قومت اور کوئی سورس نظر نہیں گیا رہا تھا انسان آیا جاتا ہے جب دور دور تک اس کو اپنے اقراف میں صرف تاریخی نظر آئے اور کوئی وسیلہ کوئی سورس نظر آئے اس کا گھرا جانا اس کا ڈر جانا اٹھا نیچنل ارے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جہازی کے ساتھ ہوا یہ کوئی عجیب نہیں تھا ہوا اٹھا نیچنل اس کا ڈر جانا اس کا کام جانا نیچنل تھا کیونکہ حالات غیر متوقعوں تھے اس کی متوقعوں نہیں کر رہا تھا ان حالات سے نٹا کیسا جائے ایسا کچھ پلان بھی پاس نہیں تھا وہ ڈر گیا وہ خوض نہ ہو گیا لیکن اس کے لیے جو پیغام تھا آج عزیزوں وہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے خوف نہ کر اللہ علیہ جہازی کا خوف پر در مالکہ دمک گیا چھے دائے اٹھے بکھے آپ پڑھا مالکوں یہ پہلے نیچے دیکھا پہ ڈرے آسی لیکن جب اس نے پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں پھائی یہ دلے ہو گیا آج بھی جب خدا ان کے لوگ جب تک نیچے دنیا میں اور دنیا کے حالات میں نگاہیں جبائے رکھتے ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں لیکن جو اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہے ارے وہ جان جاتا ہے میرے روما کر خدا ان سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا حلیلیہ 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 آپ کے لئے مسجی ہے خوف نہ کر خوف نہ کر جسی ہے نیسی ہے موسیقی